رحمان الرحیم، ڈیئر سٹوڈنٹس، اس لیکچر کے اندر ہم چپٹر نمبر فورٹین اس کی ایکسرسائز کور کرنی کوشش کرتے ہیں ویسے تو بچوں ایکسرسائز میں موسٹلی ایسے کوسچن ہیں جو آلڈی ہم نے چپٹر میں ڈسکس کرنی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ کوسچن ایسے ہیں جو بچوں کو ڈسٹرپ کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے سالپ کروں گا تو ہم سب سے پہلے ملٹیپل جوائس لیٹسٹ ایڈیشن کے مطابق فیڈرل بورڈ کی بک کو میں فالو کر رہا ہوتا ہوں بچوں تو اس لیے ملٹیپل جوائس کے آپشن میں یہاں پہ بتا دیتا ہوتا ہوں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بک کیوں پر مارک کر لیتے ہیں اور اس سے پھر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ تھیوری جتنی پڑی ہے آپ کو اس کا ایکزیکٹ آنسر پتا چل جاتا ہے ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس بچوں جو ملٹیپل جوائس ہے کوسچن نمبر ون ہے یہ ہمارے پاس کوسچن نمبر ون ایکسرسائز کا ہے اور اس کو ہم ملٹیپل جوائس کوسچن کہتے ہیں ملٹیپل جوائس کوسچن اگر اس میں آئیں تو جو فرسٹ ملٹیپل جوائس ہے اس کا آپشن سی بنتا ہے یعنی اپنی بک کیوں پر مارک کریں ٹرانزیشن ایلیمنٹس لکھا ہوگا یہ آپ نے مارک کرنا ہے سیکنڈ جو ہے اس کا ہے بک کیوں پر دیکھ لیں نیکسٹ ہمارے پاس سی اپشن یعنی زنک ہونا چاہیے وہاں پہ زنک کو آپ ٹک کریں گے فورتھ اپشن جو ہے وہ ڈی ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس فیفتھ سی اپشن ڈائیہ مگنیکٹک سکس ای اپشن الیکٹران سی اپشن بوہر مگنیٹان بی ایم بی اس کو کہتے ہیں بچو بوہر مگنیٹان کو شارٹ فارمیم بی ایم بی لکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایٹ اے اپشن کاپر اینڈ ٹن لکھا ہوگا کاپر اینڈ ٹن نائن بی اپشن پینٹا کاربونائل آئرن زیرو پینٹا کاربونائل آئرن زیرو ٹین سی اپشن یہ کمپلیکس لکھا ہوگا این اے تھری ایف ای سی ایل بریکٹ میں سی این ہول فائیو یہ آپ کے پاس اس کا اپشن بنتا ہے نمبر الیون ڈی اپشن بوت اے اینڈ سی یہ اپشن ٹک کریں اور ٹوی اے اپشن بلو آئینز تھرٹین سی اپشن بک کیوں پر مارک کرلیں وینیڈیم لکھا ہوگا وی لکھا ہوگا فورٹین بی اپشن برائٹ ییلو اور ففٹین اے اپشن آکسیڈائزنگ ایجنٹ سکسٹین اے اپشن مینگانیز ایمن اور سیونٹین سی اپشن لائٹ پنک ایٹین سی اپشن آئیرن لکھا ہوگا ایفی نائنٹین سی اپشن ہیبر پروسیس اور ٹین کا اپشن کوئی نہیں بنتا بچوں اس نے لکھا ہے وہاں پہ کہ جب آئیرن کا ریاکشن امونیا سے کیا جائے تو اس میں ہمارے پاس امونیا کیا بیہیو کرتا ہے بچوں وہ بیس کے طور پر بیہیو کرتا ہے جو کپر ہے اس کے کیس میں وہ لیگنڈ کے طور پر کام کرتا ہے جبکہ آئیرن کی کیس میں بچوں یہ صرف اور صرف بیس کا کام کرتا ہے ویسے تو امونیا بیس بھی ہے لیگنڈ بھی ہے لیکن ان کیس آپ آئیرن ایٹ اونلی ایکٹ ایز 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 آپشن کوئی نہیں ہے اس لیے اپنی بک کیو پر ایک نیا آپشن کرلیں ای آپشن نن آب دی یہ آپشن اپنے پاس کرلیں بچوں یہ ہمارے پاس ملٹیپل جائز تھے میں بچوں سے اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہم بک کے ایکسرسائزز کے ملٹیپل جائز بھی کرلیں تو ہماری بک کے ٹویل چپٹرز ہیں بچوں اس طریقے سے آپ کے پاس منیمم اگر ایک چپٹر کے آپ منیمم لگا لیں ففٹین ملٹیپل جائز لگا لیں کچھ میں ٹونٹی ہیں کچھ میں آپ کو پتا ہے ففٹین سے بھی زیادہ ہیں کچھ میں ففٹین ہے لیکن ایوریج لگا لیں تو یہ بچوں آپ کے پاس اچھے خاصے ملٹیپل جائز اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس لیے ٹو ہنڈرڈ کے قریب ملٹیپل جائزز آپ کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ ان کی پرکٹس کر سکتے ہیں ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے پہلے تو آپ اپنے بک کے ملٹیپل جائز تیار کریں پھر ٹاپک کے اندر سے ملٹیپل جائز جو ایسے جیسے آپ ٹاپک اچھا تیار ہوگا اچھی ٹاپک کے اوپر گریپ ہوگی تو ملٹیپل جائز آپ کا خود بخود تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے بک کی ریڈنگ جتنی کرتے ہیں اب اچھو شارڈ کوسچن نمبر ٹو جو ہے وہ تقریباً اس کے پانچ پانٹ ہیں اور پانچوں کے پانچوں آپ کے پاس موجود ہیں آپ چیک کر لیں وہ سارے کے سارے پارٹ میں نے کرائے ہوئے اس لیے دوبارہ ان کو میں ڈسکس نہیں کر رہا ان میں سے کسی پارٹ کا انصر مجھے نہیں لکھنا اور کوسچن نمبر تھری لانگ کوسچن نمبر ون بہت امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے اس کے چار پارٹ ہیں اے بی سی ڈی پارٹ بچو اس میں سے ہر سال فیڈرل بورڈ میں ایک نئے پارٹ پیپر میں آیا ہوتا ہے یہ کافی امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ بھی سارے پارٹ میں نے کرائے ہوئے ہیں کوسچن لانگ کوسچن نمبر ٹو جو آپ کے پاس ہے لیگنٹ اینڈش ٹائپ یہ بھی بچو میں نے لانگ کوسچن آپ لوگوں کو کرا دی ہے میں نے لیکچر پورا اس کے اوپر اپلوڈ کیا ہوئے تو اس لیے دوبارہ اس کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھیں بچو یہ ٹو تھوزنٹ سیونٹین میں لانگ کوسچن بھی بن چکا ہے اکثر اقزام میں آتا رہتا ہے کوسچن نمبر تھری آپ کے پاس شیپ اینڈ کلر آف کمپلیکسز آلڈی آپ پڑھ چکے ہو بچو اور اسی طریقے سے کوسچن نمبر آپ کے پاس جو فور ہے وہ میں آپ کے سامنے نامن کلیچر ویسے تو آلڈی میں نے پڑھائی ہے بچو پہلے آپ کو آپ کو پتا ہے ہمارے پاس کمپلیکسز کو نام کیسے دیتے ہیں یا نام دیا کمپلیکس کیسے بناتے ہیں لیکن مجھے پھر ایک ٹائم مل گئے کہ چلو ایکسرسائز میں کوسچن تھوڑے سے اور ہیں ان کو بھی پریکٹس کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم اس کوسچن کو پریکٹس کرتے ہیں بچو یہ کمپلیکس دیو میں وہ کہتا ہے ان کے سسٹیمیٹک نیم لکھیں کوشش کرتے ہیں کہ بچو یہاں نام آ جائیں سب سے پہلے جب کمپلیکس لکھنا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چارج نکال لینا ہے جیسے اس کے اوپر ایک کے اوپر کلورین پہ چارج مائنس 1 ہوتا ہے تین پہ مائنس 3 ہوگا ادھر چارج ہوگا پلاس 3 اب آپ کو بتائے رول یہ ہے کہ کیٹائن کا نام پہلے لکھنا ہے اور انائن کا نام بعد میں لکھنا ہے تو کیٹائن پورشن یہ بن رہا ہے اس کا نام پہلے لکھیں گے انائن پورشن کا نام بعد میں لکھیں گے اب کیٹائن پورشن اگر یہ بریکٹ والا بن رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے لیگنڈ کو نام دیتے ہوتا ہے تو چار لیگنڈ ہے اس لیے نام لکھیں گے تیٹرا نام میں گیپ نہیں دینا ہوتا بچو اس لیے میں گیپ نہیں دوں گا تیٹرا چار لکھے ہوئے ہیں امونیا جب آتا ہے تو نیوٹر لیگنڈ ہے اس لیے اس کو ہم امائن پڑھتے ہیں تیٹرا امائن اب بریکٹ کے اوپر چار پلس آ رہا ہے بچو یہ رولز ہارے میں نے پڑھائیں ہیں پریویس لیکچر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے اوپر پلس چارج موجود ہے تو میٹل کا نام ان چاہیے رہے گا کوبالٹ رہے گا اگر مائنس ہوتا تو کوبالٹیٹ ہو جاتا کوبالٹ ایک دو کو دیکھیں گے آپ کو سمجھا جائے گا اوکسیڈیشن سٹیٹ نکالنی ہے ایک فارمولہ یاد کر لو بچو لیگنڈ پہ چارج میٹل پہ چارج ریمیننگ چارج اب دیکھیں میرے پاس اس وقت ریمیننگ چارج اوپر پلس تری آ رہا ہے ٹھیک ہے اب لیگنڈ امونیا نیوٹرل لیگنڈ ہے بچو اس پہ چار زیرو ہوتا ہے امونیا نیوٹرل لیگنڈ اس پہ چار زیرو ہے اب زیرو میں کیا ایڈ کروں کہ پلس تری آنسر آئے کیونکہ ریمیننگ چارج بریکٹ کے اوپر پلس تری آ رہا ہے اس لیے اس میں آپ کو تری ایڈ کرنا پڑے گا زیرو پلس تری تو آنسر تری آئے گا تو اس وقت میٹل کی آکسیڈیشن سٹیٹ تری آ رہی ہے تو اس لیے آپ اس کو رومن میں لکھو گے تری پیرانتیسز بریکٹ میں لکھو گے اور بریکٹ کے باہر بچو سی ایل لکھا ہوا ہے اس لیے آپ اس کو کلورائیڈ لکھو گے ٹرائے کلورائیڈ نہیں لکھو گے بچو صرف کلورائیڈ لکھو گے یہ نام بن جائے گا ٹیٹر آمائن کوبارڈ تری کلورائیڈ بریکٹ کے باہر کسی کے ساتھ بھی ڈائیٹ رائے ٹیٹرہ وغیرہ نہیں لگایا جاتا بریکٹ کے اندر رول فالو ہوتے ہیں اب اس پہ آتے ہیں بچو اس پہ چارج اس نے آرڈی دے دی ہے تو اسی کا نام لکھنا ہے تو پہلے لکھنا ہے جی ہیکزا اور آپ کو بتا ہے اس بریکٹ میں سب سے پہلے لیگنڈ کو لکھتے ہیں وارٹر جب آتا ہے نیوٹرل لیگنڈ اس کو لکھتے ہوتے ہیں ایکوا ہیکزا ایکوا اب آپ کو بتا ہے پلس ٹو چارج آ رہا ہے جب بھی پلس ٹو چارج ہے یا پلس میں چارج ہو تو آئرن لکھنا ہے فیریٹ کی چکر میں نہیں پڑنا فیرس یا فیرک کی چکر میں نہیں پڑنا مائنس میں چارج ہوتا اگر بریکٹ پہ مائنس چارج ہوتا تو میٹل کے نام کے آخر میں اے ٹی کا اضافہ کرتے ہیں یہ رول ہم نے پڑے ہوئے ہیں اس چپٹر کے اندر ہم پورا ٹاپک پڑھ گئے ہیں اب ہمارے پاس ہے ہیکزا ایکوا آئرن اور آکسیڈیشن سٹیٹ اگر آپ اس کی نکالنا چاہو تو بچوں میں اس کی آکسیڈیشن سٹیٹ آپ کو فائنڈ کر دیتا ہوں دوبارہ سے جیسے آپ کو بتا ہے کہ ریمیننگ چارج آ رہا ہے پلس ٹو وارٹر نیوٹرلیگنٹ ہے وارٹر پہ کوئی چارج نہیں ہوتا ریمیننگ چارج پلس ٹو ہے وارٹر پہ لون پہ ہوتے ہیں نیوٹرلیگنٹ ہے زیرو میں کیا ایڈ کروں کو آئرن ٹو آئین اب اس پہ آتے ہیں بچوں ایک سوڈیم پہ چارج پلس ون ہوتا ہے تین پہ پلس تری ہوگا کیونکہ فرسٹ گروپ الیمنٹ ہے اور اس پہ مائنس تری ہوگا اب سب سے پہلے کیٹائین کا نام لکھنا ہے کیٹائین پورشن یہ بن رہا ہے تو سوڈیم لکھیں گے ٹرائے سوڈیم نہیں لکھیں گے رول یہ ہے بچوں کہ آپ نے صرف اور صرف کیٹائین کا نام پہلے لکھنا ہے یعنی بریکٹ کے باہر کسی کے ساتھ ڈائے ٹرائے نہیں لکھنا تو سوڈیم لکھیں گے ٹرائے سوڈیم لکھنا غلط ہوگا سوڈیم اب اس بریکٹ والے پورشن میں جاتے ہیں سب سے پہلے اس میں لیگنڈ کو نام دیتے ہیں ہیکزا فلورین ہے نیگٹیو لیگنڈ ہے نام کے آخر میں او کا اضافہ ہوتا ہے فلورو ٹھیک ہے ہیکزا فلورو سوڈیم ہیکزا فلورو اب مائنس چار جا رہا ہے کوبالٹ نہیں لکھیں گے بریکٹ پہ مائنس چار جو تو میٹل جو بھی ہوگا اس کے نام کے آخر میں ایٹی کے اضافہ کریں گے کوبالٹ لکھ کے آخر میں ایٹی لگا دیتے ہیں کوبالٹیٹ اور پھر اکسیڈیشن سٹیٹ فائنڈ کر دیتا ہوں دو چار کی میں فائنڈ کر دیتا ہوں بچوں پھر میں ایسی لکھتا جاؤں گا ٹائم بھی بچ جائے گا کیونکہ آپ کو رول تو سمجھ آگیا ہے اور آرڈڑی لیکچر اپلوڈڈ بھی ہے تو اب اس کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو بچوں ریمیننگ چار جا رہا ہے مائنس تری لیگنٹ ایک فلورین پہ مائنس ون ہوتا ہے سکس پہ مائنس سکس ہوگا مائنس سکس ہے مائنس سکس میں کیا ایڈ کریں کہ مائنس تری آنسر آئے پلس کے تری ایڈ کریں تو یہ ہمارے پاس آگیا جی اس کے اندر کوبالٹ کے آکسیڈیشن سٹیٹ آگئی تھری یہ اس کمپاؤنڈ کا نام ہو گیا سوڈیم ہیکزا فلورو کوبالٹیٹ تھری اب اس کمپلیکس میں آتے ہیں اس کے ادھر بھی کچھ نہیں ہے ادھر بھی کچھ نہیں ہے چارج اس نے دیا نہیں ہے زیرو خود لکھ دیں لیفٹ رائٹ کچھ نہ ہو تو چارج بھی نہ دیا ہو تو زیرو لکھ دیں اب اس میں دیکھو دو لیگنٹ ہیں اگر دو لیگنٹ آ جائیں ڈیفرنٹ آ جائیں تو ان کا نام الفیبیٹی کا لڈر سے لکھا جاتا ہے وارٹر کو ایکوہ کہتے ہیں اے سے شروع ہوتا ہے او ایچ کو ہائیڈرو آگزو کہتے ہیں کیونکہ نیگٹیو لیگنٹ ہے نام کے آخر میں اوپا اضافہ ہوگا ہائیڈرو آگزو کہتے ہیں تو ہائیڈرو آگزو ایچ سے شروع ہو رہا ہے تو الفیبیٹی کا لیے اے کو پہلے لکھیں گے اس لیے نام لکھیں گے ٹرائے ٹھیک ہے ایکوہ ٹرائے ایکوہ ٹرائے ہائیڈرو آگزو ہائیڈرو آگزو کیونکہ نیگٹیو لیگنٹ ہے نام کے آخر میں اوپا اضافہ ہوتا ہے کرومیون کرومیون اور آکسیڈیشن سٹیٹ بچھو اب اس کی ادھر لکھنی ہے آکسیڈیشن سٹیٹ پھر فائنڈ کر کے چیک کرتے ہیں اب آپ کو بتائے کرومیون وارٹر نیوٹرل ریمیننگ چارج کیا رہا ہے بچھو زیرو وارٹر نیوٹرل لیگنٹ ہے ٹھیک ہے اس پہ کوئی چارج نہیں ہے او اچ ایک پہ مائنس ون ہوتا ہے تین پہ مائنس تری چارج ہوگا مائنس تری میں کیا ایڈ کروں کہ زیرو آنسر آجائے پلس تری اس لیے کرومیون کی آکسیڈیشن سٹیٹس میں آئے گی تھری اب اس پہ آتے ہیں اس میں یہ کیٹائین ہے اس کو نام ایک پٹاشیوم پہ پلس ون ہوتا ہے دو پہ پلس ٹو ہوگا یہاں پہ مائنس ٹو ہوگا اس کو نام دیں گے تو اس کا نام ہوگا پٹاشیوم پٹاشیوم ڈائے پٹاشیوم نہیں کہیں گے پٹاشیوم پھر اب کیٹائین کا نام ہو چکا ہے انائین پورشن میں آجائیں اس پورشن میں جب بھی آتے ہیں سب سے پہلے لیگنٹ کو لکھتے ہیں آخر میں میٹل کو لکھتے ہیں ہیکزا کلورو پٹاشیوم ہیکزا کلورو پلاتین ایٹ کیونکہ مائنس چارج آ رہا ہے بریکٹ پہ مائنس چارج آ رہا ہے میٹل کے نام کے آخر میں ایٹی کے اضافہ ہوگا پلاتین ایٹ پلاتین ایٹ آکسیڈیشن سٹیٹ نکال کے چیک کر لو بچوں فور آتی ہے اسی رول کے مطابق میں نے لکھ دی ہے اب سلفیٹ مائنس ٹو پلس ٹو کیونکہ میں تو بچوں کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں بیس سال ہو گئے ہیں اس لیے مجھے تو کافی حد تک بک کے پیجز بھی یاد ہوتے ہیں تو میں جب ریگولر کلاس میں پڑھاتا ہوں تو بچوں کو کہتا ہوں آپ اس پیج پہ چلے جائیں اس پیج کی اس لائن کو پڑھیں تو آپ کو انتاظہ ہوگا کہ یہ کیا چیز لکھی ہے لیکن کیونکہ ہم آن لائن کلاس لے رہے ہیں ہر طرح کا بچہ ہے ہر ایک کے پاس ڈیفرنٹ ٹیکس بک ہے اس لیے اس طرح کی بات یہاں میں نہیں کر رہا ہوتا اب ہمارے پاس بچوں اس پہ آتے لازم بات ہے لیگنڈ کو پہلے نام دینا ہے کیٹائین پورشن ہے پھر اینائن کو اب امائن کو امائن اے سے شروع ہوتا ہے ڈرو آگزو اے سے شروع ہوتا ہے امائن پہلے لکھیں گے تو اس کا نام ہوگا ٹیٹرا چار ہیں امائن ٹھیک ہو گیا پھر لکھیں گے ڈائے ہائیڈرو آگزو ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پلاتینم پلاتینیٹ کیوں نہیں کا پریکٹ پہ پلس چار جا رہا ہے پلاتینم پھر آپ کے پاس اوکسیڈیشن سٹیٹ فور نکلے گی نکال کے چیک کرنے اور ایس او فور کو کیا پڑھتے ہیں بچوں سلفیٹ پلاتینم فور سلفیٹ لکھ دیا جی اب اس پہ آتے ہیں اس کمپلیکس کو اس پہ چارج ایک پہ پلس ون ہے دو پہ پلس ٹو ہوگا یا مائنس ٹو ہوگا اب اس کو نام لکھنا ہے تو اس کا نام ہوگا پوٹاشین پوٹاشین کیٹائین ہو چکا ہے اینائین پورشن میں جائیں ہیکزا آپ کو ہوتا ہے لیگنڈ کو پہلے نام دینا ہوتا ہے سینائیڈ ہے نیگٹیف چارج ہے سائینو ریمیننگ چارج مائنس آرہا ہے ای ٹی کا اضافہ ہوگا کپر سے کیوپریٹ بن جائے گا کپر لکھ کے آخر میں ای ٹی لکھ دیں کیوپریٹ اور آکسیڈیشن سٹیٹ فائنڈ کر لیں بچوں ٹو نکلے گی ٹھیک ہو گیا اب اس پہ آتے ہیں اس کمپلیکس میں سوڈیم پہ چارج پلس ون ایک پہ اس پہ پلس ٹو ہوگا مائنس ٹو ہوگا اب اس کا نام ہوگا سوڈیم ٹھیک ہو گیا پھر آپ کے پاس اس پہ آ جائے ہیں نیگٹی پورشن میں لیگن کو پہلے نام دے ٹی ٹرہ کلورو اب مائنس چارج آ رہا ہے نکلیٹ نکل سے نکل جائے گا نکلیٹ نکلیٹ ای ٹی کا اضافہ کر دیں گے نکلیٹ اور آکسیڈیشن سٹیٹ نکل کی فائنڈ کر لیتے ہیں بچوں ویسے تو میرے خیال میں یہاں پہ نکل کی آکسیڈیشن سٹیٹ پلس 3 آتی ہے لیکن چیک کرتے ہیں کیونکہ کمپلیکس چینج ہے یہ تو اب ہمارے پاس یہاں پہ ریمیننگ چارج کیا آ رہا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے ریمیننگ چارج آ رہا ہے جی مائنس 2 ٹھیک ہے ریمیننگ چارج آ رہا ہے مائنس 2 اس پہ چارج کیا آ رہا ہے مائنس 4 اب مائنس 4 میں کیا ایڈ کریں بلکہ پلس 2 آ رہی ہے مائنس 4 میں کیا ایڈ کریں کہ مائنس ٹو آنسر آئے آپ کو پتا ہے کہ پلس ٹو تو اس میں اکسیڈیشن سٹیٹ آف نیکل پلس ٹو آ رہی ہے پرومن میں ٹو لکھ دیں اب بچوں اس میں بچے کو پوچھ رہے ہوتے ہیں سار اس میں کچھ بریکٹ نہیں لگی تو نہیں لگی تو کوئی بات نہیں بریکٹ آپ خود لگا لیں بھائر بریکٹ نہیں لگی ہوئی تھی بریکٹ میں نے خود لگا لی باہر زیرو لکھ دیا اب اس میں آتے ہیں اس کو جب ہم لکھیں گے تو بچوں اس کا نام لکھیں گے سب سے پہلے امائن ڈائے امائن پھر ٹیٹرہ کلورو ٹیٹرہ کلورو پلاتینم کیونکہ اوپر ریمیننگ چارل نہیں آ رہا بچوں تو اس لیے ہم لکھیں گے پلاتینم پلاتینم فور یہ اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ ہے اب اس پہ آتے ہیں اب آپ کے پاس اس کا نام آ جائے گا ڈائے امائن ٹھیک ہے چلو یہ اس پہ مائنس چارج ہے اس پہ پلس ون چارج ہے ٹھیک ہے ڈائے امائن ڈائے امائن کے بعد سلور سلوریٹ کیوں نہیں کہا کیونکہ اوپر بریکٹ پہ پلس چارج آ رہا ہے سلور اوکسیڈیشن سٹیٹ فائنڈ کر لیں بچوں ون آتی ہے ڈائے امائن سلور ون اور باہر سی ال لگا ہوئے ہیں اس لیے اس کا نام ہوگا کلو رائیڈ اگر اس کی بچوں سیکنس اوپر نیچے کہیں ہوگی ہے لکھتے وقت آپ نے دیکھ لینا ہے ترتیب اس لیاز سے اس کے سامنے ہونی چاہیے یہ نام ہے اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کر لیں اب نیکسٹ کسچن بی پارٹ ہے نام دیئے ہیں کمپلیکسز بنانے جب نام دیئے ہیں تو کمپلیکسز بنانے ہیں تو آپ نے ادھر جانا ہے سب سے پہلے انڈ والے کو دیکھنا ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں فی ریٹ لکھا ہوا ہے تو آپ کہتا ہے بریکٹ میں ایک ہی میٹل ہوتا ہے تو فی ریٹ ایف ای ہوتا ہے یہ ہوگی جی اب اس کے بعد شروع سے دیکھیں پوٹاشن دوسرا میٹل نہیں ہو سکتا وہ بریکٹ کے باہر ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ پوٹاشن کے ساتھ ٹو آتا ہے تھری آتا ہے جو بھی آتا ہے اور پھر آتا ہے ہیکزا ہیکزا سائنو ہیکزا سائنو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سی این لکھا ہوئے اور اس کے ساتھ سکس لکھا ہوئے اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اب پوٹاشن کے ساتھ کیا لگانا ہے اس وقت ہم نے بچو ریمیننگ چارج نکالنا ہوگا دیکھو لیگنڈ پہ چارج میں یہ پتا ہے سینائیڈ ایک پہ مائنس ون ہوتا ہے چھ پہ مائنس سکس ہوگا اور میٹل پہ چارج اس نے مجھے دیا ہوئے فیریٹ پہ پلس ٹو دیا ہوئے پلس ٹو دیا ہوئے فیریٹ پہ پلس ٹو ہے لیگنڈ پہ مائنس سکس ہوگیا تو آنسر آ رہا ہے جی مائنس فور مائنس فور اس پہ تب ہی آ سکتا ہے کہ جب اس کے ساتھ پلس فور ہو یعنی کی فور ہو کی فور ہوگا تو ایک پوٹاشن پہ پلس ون ہوگا چار پہ پلس فور ہوگا تو درطب مائنس فور ہوگا تو یہ کمپلیکس بن گیا اب اس پہ آتے ہیں بچو نیکس کمپلیکس میں تو میں آپ سے کہتا ہوں اس کا نام لکھیں تو پہلے تو آپ نے بریکٹ لگانی ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے جو رومن میں آکسیڈیشن سٹیٹ لکھی ہو یہاں وہاں سے شروع کرنا ہے نکل نکل لکھ دیا نکلیٹ ہے نکل ایسے لکھ دیا اب سوڈیم بائر بریکٹ کے لکھ دو این اے یہ لکھ دیا کیونکہ دوسرا میٹل کبھی بریکٹ کے اندر نہیں ہو سکتا اب آپ پھر باپس چلیں جاؤ ٹیٹرا کلورو ٹیٹرا کلورو کا مطلب ہے سی ایل ہور فور کر دو یا سی ایل فور کر دو ایک ہی بات ہے اور بریکٹ کلوز ہو گئی آگئے کیونکہ میٹل آگئے ہیں اب سوڈیم کے ساتھ کیا آ رہا ہے اس کو ذرہ چیک کرنا ہے تو اب دوبارہ سے ریمیننگ چارج آپ کو نکالنا پڑے گا اب مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس کلورائیڈ ایک پہ مائنس ون ہوتا ہے چار پہ مائنس فور ہوگا اور نکل پہ پلس ٹو ہوگا تو چارج آ رہا ہے جی مائنس ٹو مائنس ٹو کب آئے گا جب سوڈیم کے ساتھ این ایٹ ٹو ہوگا یہ آپ کے پاس این ایٹ ٹو ہوگا یہ تب بنے گا اب نیکسٹ پہ آتے ہیں اس کو لکھنا ہے ٹیٹرا امائن کپر ٹو سلفیٹ اب بچو کپر لکھا ہوا ہے تو کپر کا مطلب یہ ہے کہ آپ سی یو لکھنے ہیں سی یو کپر اور ٹیٹرا امائن کا مطلب ہے امائن این ایٹ ٹری کو کہتے ہیں ٹیٹرا کا مطلب ہوتا ہے فور فور لگا دیا بریکٹ کلوز ہوگی ایس او فور سلفیٹ بائر لگا دیا اب سلفیٹ کے ساتھ کیا آتا ہے بچو ایس او فور ویسے تو یہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی چیک کرتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے امونیہ ایک نیوٹرل لیگنڈ ہے ٹھیک ہے اس پہ کوئی چارج نہیں ہے بریکٹ پہ چارج سلفیٹ پہ مائنس ٹو ہوتا ہے اس پہ پلس ٹو ہوتا ہے اس لیے یہ نیوٹرل ہو جاتا ہے نیکس پہ آتے ہیں پوٹاشیم ہیکزا کلورو پلاتین ایٹ فور تو بچو اب آپ نے پلاتین ام لکھا ہوگا ہے تو آپ پہلے بریکٹ لگاؤ پی ٹی پوٹاشیم لکھا ہوگا ہے تو بریکٹ کے بعد لکھ دو اس کو اب ہیکزا کلورو سی ایل ہول سکس لکھ دو یا سی ایل سکس لکھ دو بریکٹ کلوز ہوگی بچو یہ ہوگی اب اس میں کیا پوٹاشیم کے ساتھ آ رہا ہے ٹو تھری اس کو پھر ریمیننگ چارج نکالنا پڑے گا کلورین ایک پہ مائنس ون ہوتا ہے چھے پہ مائنس سکس بریکٹ پہ میٹل پہ اس نے چارج مجھے دیا ہوئے پلاتین ایٹ فور لکھا ہوئے اس کا مطلب ہے پلس فور ہے پلس فور ہے تو آنسر کیا آ رہا ہے دونوں کو ایڈ کرنے سے مائنس ٹو مائنس ٹو اس پہ آنسر تب آتا ہے جب یہ پلس ٹو ہو تو کے ٹو ہو جائے گا چھے یہاں پہ ایک پوٹاشیم پہ پلس ون دو پہ پلس ٹو ہوگا مائنس ٹو ہوگا تو ریمیننگ چارج مائنس ٹو اس پہ تب بنتا ہے جب پوٹاشیم دو ہو اب نیکسٹ ہمارے پاس بچو اس میں ہمارے پاس چلیں اس کمپلیکس کو بھی لکھتے ہیں ادھر ہی لکھ دیتے ہیں اب ہمارے پاس ہے کبالٹ بریکٹ لگو سی او لکھو او چھوٹا ڈالنا ہے ٹیٹرامائن ٹیٹرامائن مین جس کو مرضی پہلے لکھ لیں دو اگر لیگنڈ ہے تو سی ایج تھری ہول فور لکھ دیں کچھ بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں سارے اس میں کیا کریں کلورو پہلے لکھیں جس کو مرضی لکھ لیں جب نام لکھنا ہے اس وقت الفابیٹیکل ہارٹر چاہیے کمپلیکس بناتے وقت آپ کی ترتیب کوئی بھی ہو سکتی ہے کبالٹ کے بعد آپ چاہے تو کلورین پہلے لکھ لیں یا امائن لکھ لیں ٹیٹرامائن ہو گیا کلورو ڈائے کلورو تو سی ایل ہول ٹو ہو گیا بریکٹ کلوز ہو گئی سی ایل لکھ دیا اب یہ بچوں سی ایل کے ساتھ چیک کرنا ہے کہ سی ایل ٹو ہے سی ایل تھری ہے یا سی ایل ہے تو پھر آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ نکالیں پہلے لیگنٹ ایک کلورین پہ مائنس ون چارج ہوتا ہے تین پہ مائنس تری دو پہ مائنس ٹو چارج ہوگا امونیے پہ کوئی چارج نہیں ہوتا کیونکہ وہ نیوٹرل لیگنٹ ہے اب ہمارے پاس نیکس کیا بنے گا بچوں اس میں آپ کو بتا ہے کہ میٹل میں چارج اس نے دیا ہوئے کبالٹ پہ تھری پلس تھری تو پلس کے تھری مائنس کے ٹو پلس ون آتا ہے پلس ون اس پہ تب آتا ہے جب مائنس ون یہ ہو کلورین کے ساتھ کچھ نہیں آئے گا تو یہ ہمارے پاس ہے بچوں جو ہمارے پاس لانگ کوسٹن نمبر فائیو ہے اس میں ایک اے پارٹ ہے کہ کرومیم تھری ٹو کرومیم سکس کیسے جاتا ہے آلڑی کرومیم میں میں نے اپلوڈ کیا ہے پھر آپ کے پاس مینگانیز اور کرومیم ایز این آکسیڈائزنگ ایجنٹ آرگینک کیمسٹری میں کیسے کام کرتے ہیں کرومیم کا پورا ٹاپک آپ کے پاس موجود ہے اور مینگانیز کا پورا ٹاپک موجود ہے تو ہم نے اس چپٹر کی کمپلیٹ ایکسرسائز کر لی ہے تو چپٹر کو یاد کرنے کا بھی بہترین گروہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کی ایکسرسائز یاد کریں کمپلیٹ شارٹ کریں لانگ کریں سارے کوسٹن کریں جب ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے تو پھر چپٹر کے اندر جائیں اور چپٹر کے اندر جا کے بچوں پھر چپٹر کے اندر جو کوسٹن رہ گئے وہ تیار کریں میں اپنے سٹوڈنٹس کو جو فیزیکلی میرے پاس موجود ہوتے ہیں میں ان کو یہی بتاتا ہوں یا اسی طرح پریپریشن کراتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چپٹر کے اوپر چاہے وہ فسٹ یر ہو یا سیکنڈ یر ہو ہم چپٹر کے اوپر تین ٹک کس طرح لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم چپٹر جب یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو ایکسرسائز یاد کرتے ہیں تو ہم چپٹر کے ٹاپ پہ ایک لیڈ پینسل سے لائن لگا دیتے ہیں ایک ٹک لگا دیتے ہیں جب وہ بچے اس چپٹر کے اندر آتے ہیں باقی جو مٹیریل رہ گیا ہے تھیوری والا وہ تیار کر لیتے ہیں تو اس چپٹر کے اوپر دوسرے ٹک لگ جاتا ہے اور پھر دوسرے ٹک کے بعد بچوں اب اس کے اندر آپ کو بتا ہے کوئی قوز ہوتے ہیں یا سائنس ٹیٹ بٹ ہوتی ہیں سائیڈوں پہ وہ بچے جب یاد کر لیتے ہیں تو ہم تیسرا ٹک بھی لگا دیتے ہیں تو اگزام کے پوائنٹ آبیو سے وہ چپٹر ہمارا ہنڈر پرسنٹ تیار ہوتا ہے تو آپ بھی ایسے تیاری کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے تیاری کریں آپ کے اگزام بہت قریب ہیں تاکہ آپ کے بے پر اچھے ہوں اللہ حافظ بچو